پھر ایمان کی بدوں قسمیں وہ جانتا ہے کہ اللہ ہے وہ جانتا ہے کہ نبی ہے وہ جانتا ہے کہ قیامت ہونی ہے مجھے حسابوں کتاب کی منزل سے گزرنا ہے صرف یہ علم کافی نہیں اس کو ایمانِ علمی کہتے ہیں ایمانِ علمی خواہشات کو روکنے کے لیے کافی نہیں اس کے ساتھ ایمانِ قلبی کا ہونا ضروری ایمانِ علمی کے ساتھ ساتھ ایمانِ قلبی ایک علم ہے جانتا ہے اللہ ہے جانتا ہے قیامت ہوگی جانتا ہے سید الانبیاء اللہ کے نبی ہیں ہمارے ہدایت کے لیے آئے ہیں ایمانِ علمی کا یہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمانِ قلبی کا ہونا ضروری ہے یہ ایمان صرف سننے اور بولنے تک نہ ہو ہاں یہاں سے ہوتا ہوا عقل سے ہوتا ہوا بندے کے دل میں اتر جائے وہ ایمان جو قلب میں اتر جائے نا وہ ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ خواہشات سے روکتا ہے چنانچہ میں دیکھتا ہوں میرے اور آپ کے چوتھے ایمام اپنی دعا کے زمن میں دعاِ ابو حمزہ سمالی میں اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں الہی او میرے قریم اللہ اے میرے اللہ انی اسعالکا ایمانا تباشر بہی قلبی او میرے اللہ ذین العابدین کو وہ ایمان عطا فرما جو دل میں اتر جائے ایمانِ قلبی قلبی ایمان دل میں ہو بندے کے صرف سننے کی حد تک نہ ہو صرف بولنے کی حد تک نہ ہو صرف دیکھنے کی حد تک نہ ہو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمتوں کا احساس تو ہو جاتا ہے بات دل میں اتر جائے نا کہ اللہ ہے ہاں پیغمبر ہے قیامت ہے یہ ایمانِ قلبی بندے کی خواہشات کو روکنے کا سبب بن سکتا ہے باقی کچھ بھی نہیں ورنہ جب خواہشات کا طوفان آتا ہے نا وہ علم تربیت قالون سب کچھ لے کے ڈبو دیتا ہے ایک ایمانِ قلبی ہے جو مضبوط دیوار بن جاتا ہے میرے معصوم فرماتے ہیں ایسا بندہ جو مومن ہو اور اس کے دل میں ایمان اتر جائے نا یہ مومن کل جبل راسخ یہ مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے جس پر طوفان کے اثرات نہیں ہوتے جو وہ لوگ جن کے ہاں ایمانِ قلبی نہیں تھا علماءِ قرام تشریف فرما ہے میں سما خراشی کرنا ہوں مجھے معاف کریں گے حشام ابن عبد الملک اسے مسجد کا کبوتر کہتے تھے سارا سارا دن مسجد میں ہوتا تھا ہوائجِ ضروریہ کے لیے باہر جاتا تھا اپنے کام کر کے پھر واپس آ جاتا تھا سارا سارا دن مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے مسجد کا کبوتر کہتے ہیں اس کو حشام ابن عبد الملک ابن مروان ہاں مسجد کا کبوتر ہے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا قرآن پڑھ رہا تھا اس کو خبر دی گئی تجھے خلیفہ کے طور پر چن لیا گیا ہے تُو خلیفہ بن گیا ہے تجھے حکومت مل گئی ہے آ تُو امیر بن گیا ہے ہاں علماء جانتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کو وہیں بند کر کے کہتا ہے ہا زا فراقن بینی و بینک آج تک تیرا اور میرا ساتھ تھا اب ہم امیر ہو گئے ہیں تیرا اور میرا تعلق ختم اس لیے کہ ایمان قلبی نہیں تھا ایمان علمی تھا ہاں ایمان قلبی نہیں تھا ایمان قلبی بندے کی خواہشات کے سامنے پہاڑ بن جاتا ہے اور یہ زہریں ایمان قلبی کیسے ہوتا ہے توجہ چاہوں گا میں ایمان علمی پڑھنے سے آتا ہے کتابیں پڑھیں گے ایمان علمی آئے گا لیکن ایمان قلبی ریاضت سے آتا ہے محنت سے آتا ہے صرف پڑھنے سے نہیں آتا